عمران خان کی جوڈیشل ریمان میں توسیح سیکرٹ ایکڈ عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریکی انصاف عمران خان کی جوڈیشل ریمان میں توسیح کر دی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آٹک جیل میں انکیمرہ ہوئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ظلقرنین نے چودہ روز کا جوڈیشل ریمان پورا ہونے پر عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آفشل سیکرٹ ایک کے تخت کی جج ابو الحسنہ ظلقرنین نے سائفر کیس میں چیئرمین پاکستان تحریکی انصاف کی جوڈیشل ریمان میں چبیس ستمبر تک توسیح کر دی عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کی فوری بعد حصوصی عدالت کے جج ابو الحسنہ ظلقرنین اسلامباد کیلئے فورا نوانا ہو گئے جہاں انہوں نے وائز چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی خلاف سائفر کیس کی سماعت بھی کی یاد رہی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر گنشدگی کی اس میں زیر حراف